اسلام علیکم آج میں ایک بنانے جا رہے ہوں یہ مجھے کسی کی رسپی بھی کسی نے دیا ہے اور یہ بنا بھی کسی کے لیے رہی ہوں تو اس میں جائے گا مونگ کی ڈال 250 گرام ماش ڈال 250 گرام اور یہ جو چنہ ڈال ہے یہ 500 گرام جائے گی چینی اس میں جائے گی 500 گرام جی کیونکہ جو رسپی ہے اس میں انہوں نے چینی ڈالیا تو میں بھی اس میں چینی ڈالوں گی اگر نیکس کسی ٹائم بنائی تو میں اس میں گلڈ ڈالوں گی اچھا پشتہ میرے پاس 200 گرام ہے کوکوناٹ میرے پاس 500 گرام ہے یہ جو ریزنز ہے آپ اپنے ساب سے ڈال سکتے ہیں 200 گرام میں اس میں پدام ڈالوں گی ابھی میں نے ان ساب کو بلینڈ کرنا ہے اور یہ جو ڈالیں ہیں ان کو بلینڈ کرنا ہے پر ان کا پاورڈر نہیں کرنا یہ تھوڑی کرکری رہنی چاہیے تو بلینڈ کرنا کے بعد پھر میں نیکس پروسیڈر بتاتی ہوں بسماللہ رحمن اللہ رحمن اللہ ڈالوں کی پنجھیری پہلے تو بنائی تھی نا میں نے میترے کی پنجھیریاں ڈالوں کی تین قسم کی ڈالیں ہیں اس میں جائے گا گی اور گی تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ اس میں ڈالوں کی بنائی کرنی ہے تو پھر اس میں جو نرس گا رہا ہیں وہ بسارے جائیں گے یہ جو پیسیوی ڈالیں ہیں اور ڈالیں تھوڑی موٹیں ہیں جیسے نہیں کرکریسی ہوتی ہے اس طرح کی پیسیوی تو ان کی بنائی بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے مونگ کی ڈال ماش ڈال اور چنہ ڈال چنہ ڈال میں نے پانچ سو گرام لیا ہے آدھا کلو اور جو مونگ اور ماش کی ڈال ہے وہ 250 گرام ایچ جسے اپنے لینگویج میں ایک پاو بولتے ہیں یہ ابھی بھی اس میں گی کٹ ہے گی کا کم ہے گی جو ہے نا اس کا بہت زیادہ استعمال ہوگا یہ میں نے بٹر کا بنایا تھا تو یہاں سردی بہت ہوتی ہے تو جم گیا ہے یہ تھوڑا اکھانا میں ہی ڈائی بکا رہا ہے اس کو دیمی آگ سے اچھی طرح سے بننا ہے جب یہ دالیں اچھی طرح سے بن جائیں گی تو میں اس میں شگر بھی آئید کروں گی نٹ بھی آئید کروں گی یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس میں چینی ڈال دیا تو میں بھی چینی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے جیسے یہ بھولتی جا رہی ہے نا تو یہ اس کا لگتا ہے کہ ویٹ کم ہوتا جا رہا ہے لائٹ ہوتی جا رہی ہے یہ بلکل کرسپی ہو جائے گی اور یہ سلو آنچ پیمیس پیر کر رہی ہے بہت طرح کی پنجیبیوں کا مجھے پتہ تھا لیکن یہ جو دانو والی ہے نا یہ میں نے نہیں ایک دو بار سنی تھی مجھ کو بہت عجیب لگا تھا آپ جن کو چاہیے انہوں نے بولا ہے ہم یہ ہی اور ایسے ہی چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ لائٹ ہوتی جا رہا ہے اس کا ویٹ جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے جب یہ بھول جائے گی نا تو یہ بہت ہی کرسپی بنے گی یہ دیکھیں یہ آپ اس کا دو ساؤنڈ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے جا رہا 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 ہے بلکل چینج ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں جا جا اس کو بھول دے جا رہے ہیں اس کا اپنا ہی دیکھسٹر آ رہا ہے یہ تو کافی لائٹ ہوتی جا رہی ہے اس کو زلانہ زیادہ پڑتا ہے کہ یہ جل نہ جائے یہ گئی میں کوک ہو رہی ہے اب جب اس میں نرس پڑا ڈالیں گے تو یہ گئی اپنی جگہ پر چلا جائے گا یہ تو زیادہ نہیں رہے گا یہ تو اتنی مزے کی لگ رہی ہے اس میں نٹ نہ بھی ڈالیں تو ایسے اس کو کھا لیں مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا یہ اتنی مزے دار بنے گی اور یہ ہلتی بھی بلتے ہیں کہ بہت ہی ہلتی ہے یہ یہ جو رو کے درد کے لیے بھی ہے جو کمزور بورے انسان ہیں ان کے لیے بھی ہے اکلاس کا ونٹر سپیشل ونٹر میں در ایسی چیزیں عام چاہیے ہوتی ہیں جو رو Partner جو رو کھا یہ دیکھیں یہ کیسے ہوتی جا رہی ہے جیسے ہونے ہی پپکرن بناونا تو وہ کیسے لائٹ ہو جاتے ہیں کھول کا یہ بھی اس طرح ہو گئی ہے ابھی تھوڑا ٹائم میرے کھان میں لپور دینا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اب بلکل ٹھیک ہوگی ہے یہ کتنی لائٹ ہوگی ہے بہت لائٹ ہے یہ تو اب نیچے لگ بھی نہیں رہی پتہ لگتا ہے کہ ساری یہ اوپر اوپر ہے اگر میں نے اس سے زیادہ کی تو یہ جل جائے گی ابھی میں اس کو یہاں پر رکھتے ہوں تو اس میں میں 500 گرام شگر ڈالتی ہوں یہ شگر ہوتی گریٹی جائے باریک شگر ہوتی ہے تو شگر کو اس نے باریک کر دیا ہے باریک شگر ہوتی ہے یہ جو میں نے ناکبیس کرکویں باریک شگر ہوتی ہے باریک شگر ہوتی ہے باریک شگر نارویل دالت گیا میں نے کوکوناٹ پیشا ہوا پہنڈ پیشتاپ دام اور اور کچھوں میں نہیں ڈالیں کچھوں میں ڈالیں ڈالیں ابھی بہت ہی منٹ دیمان گیس رکھا ہوا ہے تو سارے اچھی طرح مکس کر لو یہ ریزنز کو پہلے میں نہیں ڈالا کیوں کہ یہ پھونکا موٹی ہو جاتی جب ایسے ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ دن نہیں رکھتی اکراب ہو جاتی ہے انہوں سے مجھتے ہیں اجتبوں لسکتے ہیں آپ اس کو کسی فلائرٹ برطن میں ڈنگے میں ڈیش میں ڈال کے نا تو اس پر بشاہد جب تھنڈی ہو جائے تو اس کو چھوڑی کے مدد سے کٹ سکتے ہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں پنیاں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے ہی رکھوں گی کیونکہ میں نے یہ کسی کو دینی آیا تو میں نے تھوڑی سی کے ٹھنڈی ہو جائے تو پھر میں نے ڈبے میں ڈالنی گئے جس کسی کے لئے بھی ہے پلیز دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بچوں کے سروں پر قائم رکھیں و سسر بیتاری بمانے و سسر بیتاری بمانے